موسیقی 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 کو لائف چارج کریں خیر یہاں پر آپ کو پانچ ہزار ایمی ایج کی بیٹری دیکھنے کی ملتی ہے تو یہ کافی موٹا فون ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ بارہ ہزار پانچ سو ہے اب یہ بغیر کسی ریزن کے نہیں ہے کیونکہ اس موبائل فون کی جو بیٹری ہے وہ ایکشل میں بھی آپ کی مدد کر سکتی ہے مزاق کی بات ایک طرف ہے آپ لوگوں کی کافی ایسے موبائل فونز ہوتے ہیں جن کو آپ صرف کالنگ کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ صرف سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اس کے اوپر تو وہاں پر یہ جو ڈیوائیس ہے کافی اچھی طرح فٹ ہو سکتی ہے اب اس کے اندر آپ کو دو جی بھی ریم ملتی ہے کوارڈ کو پروسیسر ہے آٹھ میگا پکسل بیک ہے پانچ فرنٹ ہے اور سولہ جی بی کی انٹرنل سٹوریج ہے اس کے علاوہ ڈیول سرم اور میمری کارٹ کی اپشنز بھی موجود ہیں بارہ ہزار پانچ سو کی موبائل نے اس کی پرائس بتائی ہے مجھے لگتا ہے گیارہ ہزار آٹھ سو تک آپ کو عرام سے مل جائے گا مارکیٹ سے اگلی نیوز جو کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپل نے انٹینشنلی فیس ٹائم کو پرانے آئی فون کے اوپر خراب کیا تھا اب فیس ٹائم جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دوں کہ ایک سرویس ہے جو کہ اپل آئی فون دیا اور اپل کی ڈیوائسز کے اوپر موجود ہوتی ہے اور اس کو آپ اسی طرح یوز کر سکتے ہیں جس طرح آپ سکائپ وغیرہ کو یا وٹس اپ کو یوز کرتے ہیں ویڈیو کالنگ کے لیے یا آڈیو کالنگ کے لیے اور یہ اپل کی پروپرائیٹری ہے تو نارملی صرف اپل ڈیوائسز کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے اور اب یہاں پر اپل کے اوپر ایک لاسوٹ فائل کیا گیا ہے جس کو اندر یہ کیا گیا ہے کہ آئیوائسز کے اندر اپل جو ہے اس نے جان کر کم اور سستے سرویس لگائے تھے جس کی وجہ سے جو فیس ٹائم تھا اس کی سرویس خراب ہو رہی تھی اور اگر اپل چاہتا تو اس کی سرویس کو انکریز کر سکتا تھا لیکن اپل نے جو یوزر تھے ان کو آئیوائسز سیون کے اوپر فورت کرنے کے لیے جان کر ایسا نہیں کیا تو اپل کے اوپر یہ کیس ہو گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اپل جو ہے وہ اسے ہار جائے کیونکہ واقعی آر آئی او ایو ایس 6 کے اوپر جب میں بھی اپنے پہلا آئی فون بائی کیا تھا اور آئی او ایس 6 کے اوپر فیس ٹرین جو تھا وہ ٹیریبل تھا لے جی اگلی نیوز جو کہ آپ لوگوں کو میں بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک گلاس پانی کی ضرورت پڑے گی کیونکہ میں دو بوتلے پانی کی پی چکا ہوں اور یہ خبر ہے پاکستان کے پبلک ڈیپٹ کے حوالے سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں جیسے جیسے نئی گورنمنٹس آتی ہیں وہ کوئی نیا کام کریں یا نہ کریں ان کے اندر ایک چیز بہت لازمی ہوتی ہے کہ ان نے باہر کے جو ملک ہیں باہر کے جو بینکس ہیں ان سے کرزہ ضرور لینا ہوتا ہے اور اس طرح پاکستان کا جو ڈیپٹ ہے وہ تقریباً اٹھارہ ٹریلین کے قریب پہنچ رہا ہے اور اگر اس کو پرسپیکٹیف لینے اور اگر ایک بندے کے اوپر اس پورے ڈیپٹ کو ڈیوائٹ کیا جائے تو تقریباً نوے ہزار روپے کا ایک بندہ جو پاکستان کا ہے وہ کرزدار ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اگر وہ پاکستانی سیٹیزن ہے تو نوے ہزار روپے کا کرزدار ہوتا جا رہا ہے اب جتنی بھی نئی گورنمنٹس آ رہی ہیں وہ اس لون کو کم کرنے کے بجائے تو نہیں سوچ رہی لیکن ان کے پاس بڑے نئے طریقے ہوتے ہیں کہ کس طرح نیا لون حاصل کیا جائے اور وہ نیا لون حاصل کرنے کے بعد بڑا پراؤڈ بھی فیل کر رہی ہوتی ہیں ہم نے فائنلی لون حاصل کر لیا ہے اور اسی لون کو یوز کرتے ہوئے تھوڑا خود رکھتے ہیں تھوڑا لگاتے ہیں ڈیویلپمنٹ میں اور چل رہا ہے بھائی لے جی اگلی نیوز جو کہ میں دیکھنے کو ملی ہے وہ بھی ہے کچھ پاکستان کے ہی ریلیٹڈ اور پی ٹی اے جس کو آپ جانتے ہیں ایک ایسی ارگنیزیشن ہے جو کہ پاکستان میں نیٹورکنگ کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کا سب سے بڑا جو ایمپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکسس سرویسز کو جو کہ الیگل ہوتی ہیں ان کو بین کر دیتی ہے لیکن ان کے الٹرنیٹیم میں کوئی لیگل سرویس ہمیں پروائیڈ نہیں کرتی اور یہاں پر بھی پی ٹی اے نے دوبارہ یہی کیا ہے جتنے بھی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز ہیں جو کہ سیٹلائٹ کو یوز کر رہے ہیں ان کو بقاعدہ طور پر ایک لائسنس لینا پڑے گا اور اگر وہ یہ لائسنس نہیں لیں گے تو پی ٹی اے وہی کرے گا جو وہ نارملی کرتا ہے وہ ان کی سرویسز کو بند کر دے گا اور جو عوام کے پاس جو عوام اس کو یوز کر رہی ہے اس کو کافی اترک مسئلہ ہو رہا ہوگا لیکن پی ٹی اے کو کیا ہے پی ٹی اے نے سرویس بند کرنی ہے یا ان کو پیسے دیے جائیں اور یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یار کون آج کل ہم پی ٹی سیل کو یوز کرتے ہیں یا زونگ کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ کون سا انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر ہے جتنے بھی شہر ہیں وہاں پر کافی ایسے نارملی فیصلہ باد میں لہور میں جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پر کافی ایسے لوکل انٹرنیٹ پروائیڈر ہیں جو کہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں اور کافی سستے میں آپ کو سیٹلائٹ انٹرنیٹ پروائیڈ کر رہے ہیں جس کے کونیکشن سپیڈ بھی کافی اچھی ہوتی ہے اور وہاں پر سپیشلی ڈس کونیکشن نہیں آتا جو کہ اگر آپ پی ٹی سیل یوزر ہوں گے تو آپ لوگ کافی حد تک فیملیر بھی ہوں گے اب خبری آ رہی ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے گا مجھے امید ہے کہ یہ جو کمپنیز جو بڑی کمپنیز ہیں وہ تو لائسنس بائے کر لیں گے لیکن چھوٹے چھوٹے جو وینڈرز ہیں ان کو اپنا کام بند کرنا پڑے گا خیر اگلی نیوز جو کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ہے وائبر کی طرف سے اور یہاں پر جو ہمیں نیوز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وائبر سیکرٹ میسیجز کی ایک سروس کو انٹرڈیوز کرنے جا رہا ہے اب یہ اس کے اندر کیا فی اس کے بعد آٹومیٹیکلی ڈسپیر ہو جائے گا اب اس سے پہلے ہمیں اسی طرح کا کچھ فیچر سنیپ چیٹ کے اوپر دیکھنے کو ملتا تھا جہاں پر آپ کو اس سنیپ چینٹ کرتے تھے وہ کچھ ٹائم تک موجود رہتی تھی اسٹری میں اور اس کے بعد وہ ڈیلیٹ ہو جاتی تھی اب وائبر بھی اس فیچر کو انٹرڈیوز کر رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اس کے کافی فائدہ ڈھونڈ لیں گے مطلب آپ لوگ سمجھ ہی رہے ہوں کہ ڈیٹنگ ویٹنگ مطلب ڈیٹس ہوتی ہیں ویڈیو کی جیسے ڈیٹس ہوتی ہیں تو اسی طرح کا آپ کو کافی فائدہ سوچ لیتے ہیں اس طرح کے کام ہو کے اگلی نیوز جو کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ اگلی نیوز میں ایک منٹ ہاں اگلی نیوز جو کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے مائکرو سافٹ کی طرف سے جہاں پر مائکرو سافٹ نے ایک بڑا عجیب سا دکھنے والا کی بورڈ لانچ کیا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے اور اس کے جو فیچر ریویوز ہیں جو اس کے ابھی تک ریویوز آ رہے ہیں ان میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کی بورڈ ہے کافی اگرانومک ہے اور آپ اس کے اوپر کافی تیزی تیزی سے ٹائپ کر سکتے ہیں اور اس کے کافی ڈیموز بھی مائکرو سافٹ نے دکھائے ہیں اب پرسنلی میں بھی کافی کی بورڈ کے ایشوز فیس کر رہا ہوں اپنے کمپیوٹر کے اوپر اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ جلدی اپگریڈ کروں آپ لوگوں جو کمینٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں جو گیمنگ کی بورڈ ہیں جو کمپیوٹر کے لیٹر اچھے کی بورڈ ہیں ان کے ریویوز کروں اس چینل پر یا نہ کروں لے جی اگلی نیوز جو ہے وہ مجھے ڈیریکٹلی افیکٹ کرنے والی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں کل یونیورسٹی نہیں جا سکوں گا اور وہ یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے پورے پنجاب کے اندر جو الیگل نمبر پلیٹس ہیں ان کو سیز کرنا شروع کر دیا ہے اب الیگل نمبر پلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گاڑی کے اوپر جو نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے وہ اوریجنل جو پنجاب کی گرین کا لگی نمبر پلیٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی نمبر پلیٹ ہے تو وہ الیگل نمبر پلیٹ ہے اب ایک طرف سے تو یہ کافی اچھا ایک سٹیپ ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے لیکن دوسری چیز جو مجھے بری رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اوریجنل نمبر پلیٹس کو ایک تو حاصل کرنا بہت مشکل ہے آپ کو کافی دفتروں میں جانا پڑتا ہے اور آپ کو پتا ہے گورنمنٹ کا کلچر کس طرح کا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی نمبر پلیٹ گم جاتی ہے تو اس کو دوبارہ حاصل کرنے کا بھی جو پروسیجر ہے وہ کافی لمبا ہے لیکن اوورال جو سٹیپ ہے اس کو میں پسند کروں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے اپنی نمبر پلیٹ کے بالکل سائٹ کے اوپر امنا نمبر لکھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اپنی شیر و شائری کے جہر دکھائے ہوتے ہیں کافی مددار قسم کی شائری ہوتی ہے اور اکثر میری گاڑی بھی لگنے لگ جاتی ہے کیونکہ میں لوگوں کی نمبر پلیٹ کے اوپر شیر پڑھ رہا ہوتا ہوں تو یہ بہتر ہو جائے گا میرے لئے آپ لوگوں کے لئے بھی اگلی نیوز جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے ہیکرز کے حوالے سے اب اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کچھ ٹیم پہلے ایپل سے ریکویسٹ کی گئی تھی ایف بی آئی کی طرف سے کہ ایک آئی فون کو اوپن کر کے دیا جائے جو کہ ایف بی آئی نہیں بتایا تھا کہ ایک ٹیرررسٹ کا آئی فون ہے لیکن ایپل نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا تھا یہ کیس بھی کافی ٹائم تک چلا تھا ایپل نے اس موبائل فون کو اوپن نہیں کیا تھا اور اس کے بعد جو ایف بی آئی تھی اس نے ایک کمپنی کو کہا تھا کہ اس موبائل فون کو اوپن کیا جائے یہ کمپنی ہیکرز کی کمپنی تھی اور اس کمپنی نے اس آئی فون کو اوپن کر دیا تھا اب آئیرانک سا کام ہوا ہے اور وہ کمپنی جس نے اس آئی فون کو انلوک کیا تھا وہ خود ہیک ہو گئی ہے اور اس کا تقریباً 900 جی بی کے قریب ڈیٹا جو تھا وہ چلا گیا ہے اور دوسری چیز جو کہ وہاں سے گئی ہے وہ ہے وہ ٹول جس کو یوز کرتے وہ انہیں آئی فون کو انلوک کیا تھا اور وہ جو ٹول ہے کافی لوگوں تک بھی پہنچ گیا ہے پبلک ہو گیا ہے اور کافی لوگوں نے اس ٹول کو ڈاؤنلوڈ بھی کر لیا ہے تو اگر آپ لوگوں کو میں ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ ایک آئی فون یوزر ہیں اور آپ آئی او ایس نائن کے اوپر موجود ہیں یا اس سے پچھلی کسی فرمویہ پر موجود ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی اپگریٹ کر لیں کیونکہ یہ جو ٹول ہے بڑی آسانی سے کسی بھی آئی فون کو انلوک کر سکتا ہے اور آپ کے موبائل فون کو ریسیٹ کر سکتا ہے تو خدا نہ خواستہ آپ کا موبائل فون چوری ہو گیا یا گر گیا کہیں تو آپ کا جو آئی کلاوڈ ہے وہ بھی لاک نہیں رہے گا اور آپ کی جو پرسنل ڈیٹیلز ہیں وہ بھی لیک آؤٹ ہو سکتی ہیں اگلی نیوز جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے اوپو کی طرف سے جو کہ پرسنلی انڈرائیڈ سپیس کے اندر میرا پسندیدہ برینڈ ہے کیونکہ یہ کافیت تک آپ کو وہی ایکسپیرنس پروائیڈ کرتا ہے جو کہ ایپل آئی فون کے اوپر پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے ایک اچھا کیمرہ ہوتا ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں چائنہ کی نیوز کیو پروائیڈ کی جا رہی ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ کوئی بھی برینڈ جو کہ چائنہ کے اندر اوپر چلا جاتا ہے وہ آٹومیٹیکلی ورڈ کے اندر پرفارم کرتا ہے یہی ٹرنڈ رہا ہے کچھ دس سالوں سے بات کر لی جائے سامسنگ کی بات کر لی جائے ہواوے کی بات کر لی جائے شیومی کی اور اب بات کر لی جائے اوپو کی یہ سارے وہی برینڈز ہیں کی طرف سے ہے جو کہ کمپنی زونگ کو مینج کر رہی ہے اور یہاں پر خبر یہ آ رہی ہے کہ زونگ جو ہے وہ جلد ہی اور فورجی سائٹس کو انکلوڈ کر رہا ہوگا اپنے نیٹورک کے اندر تو اگر آپ کو زونگ کی جو سپیڈ ہے وہ تھوڑی کم مل رہی ہے یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے کی نسبت سپیڈ جو ہے اس میں کوئی کمی آ گئی ہے تو آپ لوگوں کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تقریبا دو سو ملین ڈالرز کے قریب کا بجٹ آناؤنس کیا گیا ہے جو کہ صرف فورجی سائٹس کے اوپر لگ رہا ہوگا اور زونگ کی جو فورجی سائٹس ہیں ان کو نہ صرف انکریز کیا جائے گا بلکہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی بڑھایا جا رہا ہے اور تقریبا دس ہزار پانچ سو کے قریب جو فورجی سائٹس ہیں وہ پور پاکستان میں پہنچ جائیں گی اس کے علاوہ یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس ٹائم میں پاکستان کے اندر جو بہترین فورجی نیٹ فرک سمجھتا ہوں وہ زونگ ہی ہے تو اگر آپ لوگ کوئی فورجی یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دیکھنیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ زونگ کی طرف جائیں کیونکہ پرسنلی میں بھی زونگ کو یوز کرتا ہوں میں نے ٹائلین اور کو بھی ٹرائے کیا ہے میں نے وارد کو بھی ٹرائے کیا ہے لیکن وہاں پر کسی کی بھی جو سروس تھی وہ اچھی نہیں تھی اس کے علاوہ ایک بڑی مذہدار قسم کی نیوز جو کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے لینووو کی طرف سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں لینووو نے کافی ٹائم سے ہمیں کافی اچھے اچھے لیپ ٹاپس پروائیڈ کرنا شروع کیا اور ایون کے پاکستان میں آج کے لینووو کے جو لیپ ٹاپس ہیں وہ کافی پاپولر ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی پاپولیٹی کی ریزن یہی ہے کہ یہ کم پرائیس کے اندر بہت اچھی سپیسیفیکیشن پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیپ ٹاپس دیکھنے میں بھی کافی اچھے ہوتے ہیں اور یہاں پر ہمیں لینووو کی طرف سے یوگا ایٹ ٹویلز جو ہے اس کی انانسمنٹ دیکھنے کو ملی ہے جو کہ ایک انڈروائیڈ ٹیبلٹ ہونے والا ہے اب اس کے اندر جو کی بورڈ ہے وہ اسی طرح کا ہے جس طرح کا یوگا بک کے اوپر لگایا گیا تھا یہ کی بورڈ اصل میں کی بورڈ نہیں ہے بلکہ ایک ٹاپسکرین ہے جس کے اوپر کی بورڈ جو ہیں وہ ڈیزائننگ بنائی ہوئی ہے اور آپ اس کو اوپر ٹائپ کر سکتے ہیں اس کا ایکسپیرینس بڑا مزہدار قسم کا ہے اس کے علاوہ آپ اس کے کی بورڈ کے اوپر کوئی پیپر رکھے اگر اس کے اوپر کوئی چیز سکیچ آؤٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ چیز آپ کے کمپیوٹر کے اندر بھی سکیچ آؤٹ ہو جائے گی تو اس کے اندر کافی مزہدار قسم کے فیچرز موجود ہیں اور اس کے جو پرائس ہے وہ انیشلی بتائی جارہی ہے تین سو ڈالرز جو کہ تقریباً تیس ہزار روپیہ کے قریب بنتے ہیں اور لینووو کی ڈیوائسز کا جو انٹرنیشنل ریٹ ہے وہ پاکستان میں بھی قریب قریب سیم ہی ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو پین تیس ہزار کے قریب یہ ڈیوائس مل جائے گی اب اس کے اندر آپ کو دو جی بھی ریم دیکھنے کو ملتی ہے انٹرل ایٹم کا پروسیسر ہے اور اس کی سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے ایزا نیٹوک یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر انٹرنیٹ سرفنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کہیں پر کوئی ٹائپنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ بہت زیادہ ٹائپنگ کرتے ہیں اور آپ ایسی ڈیوائس چاہتے ہیں جس کے اندر اچھا کی بورڈ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھی بیٹری ملے تو یہ آپ کے لئے بہت اچھی آپشن ہو سکتی ہے اگلی نیوز جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے فیس بک کے ریلیٹڈ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ریسنٹلی فیس بک کے اوپر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کافی فیک نیوز مل رہی ہوتی ہیں اکثر آپ کو بڑی بڑی جو سیلیبٹیز ہیں ان کی ڈیوز کی نیوز مل رہی ہوتی ہیں اور بعد میں ٹی وی پہ خبر آ رہی ہوتی ہے کہ جو فیس بک کی نیوز تھی وہ غلط تھی اور وہ جو بندہ ہے وہ چلتا پھرتا سائی ٹھیک تھاک ہے اور وہ بندے خود بھی اپنی ویڈیو لگا کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی میں زندہ ہوں لیکن اب یہ ہمارا جا رہا ہے کہ فیس بک جلد ہی جو فیک نیوز کا فیلٹر ہے اسے پوری دنیا میں انٹروڈیوز کر رہا ہوگا اور ان نے جو اس کی لانچنگ ہے وہ فرانس سے کر دی ہے جہاں پر ایک پریزیڈنچل الیکشن ہونے والے ہیں اور فرانس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ سیلیکٹ ہونے والا ہے اور اس سے پہلے فیس بک نے اور گوگل نے دونوں نے مل کر جو فیک نیوز ہے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے اپنی سرویسز کو لانچ کیا ہے جو کہ یہ دیکھ رہی ہوگی کہ کوئی بھی خبر فیس بک پر وائرل نہ ہو وہ تب تک جب تک اس نیوز کو بقائدہ طور پر ویریفائی نہیں کر لیا جاتا آج کی آخری نیوز جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ کافی مددار قسم کی نیوز ہے اور جن لوگوں کو ہیکنگ کا شوق ہے ان کے لیے بہت اچھی ہونے والی ہے کیونکہ کسی انانومس گروپ نے تقریباً دس ہزار چھے سو تیرہ کے قریب ڈاک ویب کی ویب سائٹس کو ہیک کر لیا ہے اب جن کو ڈاک ویب کا نہیں پتا ان کو یہ بات بتا دوں کہ اگر انٹرنیٹ کے اوپر کہیں پر بہت زیادہ دو نمبری ہوتی ہے ڈرک ٹریفنگ ہوتی ہے ہیومن ٹریفنگ ہوتی ہے اور جتنے بھی برے کام ہیں وہ ہوتے ہیں تو وہ ڈاک ویب کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں یہ انٹرنیٹ کا وہ کالا دھبا ہے جس کو کافی حد تک ریموف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس کو ریموف کرنا آلموسٹ ایمپوسیبل ہے اور اس کو ایکسس کرنے کے لیے آپ نارمل ویب براؤزر یوز نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو خاص ویب براؤزر کی ضرورت پڑتی ہے جس کا نام ٹار ہوتا ہے اور اب یہ مانا جا رہا ہے کہ تقریباً دس ہزار چھے سو تیرہ کے قریب جو ڈاک ویب کی ویب سائٹس ہیں ان کو ہیک کر کے بند کر دیا گیا ہے اور یہ کافی اچھی نیوز بھی ہے اور کافی بری نیوز بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے لیکن آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کو آج کا اپیسوٹ کیسا لگا ہے نارمل اپیسوٹ کی طرح بورنگ تو نہیں ہو گیا جس طرح آپ مجھے ہمیشہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے یہ چیز بتائیں کہ میں نیکس ویڈیوز کے اندر کیا چیز امپروف کر سکتا ہوں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے کمنٹس کا انصر اپنی ویڈیو میں کروں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کمنٹ کے آگے ٹائپ کریں بلال آنسر جس سے مجھے یہ بات پتہ لگ جائے گی کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کمنٹ کا جو انصر ہے اپنی آنے والی ویڈیو کے اندر کروں اس ویڈیو میں انتنا ہی اللہ حافظ